نمسکار ناوکنگ نیوز ڈاڈ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گریجیش پسشت چناوی بانڈ کی پوری رام کہانی آج ہم سمجھیں گے آج آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے گھوٹالے کرنے کا ایک راستہ سرکار نے کھول دیا تھا اور کس طرح سے دو ہزار اٹھارہ میں مودی جی نے ایک ایسی سکرپٹ لکھی جس کے ذریعے سارا کالا کاروبار لیگل ہو جائے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ الیکٹرال بونڈ میں وہ کون کون سے کھیل کر دیا گئے جس کے ذریعے ہندوستان کا قانون ای ڈی بی ڈی سی ڈی سب ایک طرف اور نامہ اور کمائی ایک طرف قیمت جائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے آپ بھی حاضر ہوتا ہوں ایلیکٹرال بونڈ کیا ہے ایلیکٹرال بونڈ سرکار کے دوارہ بنایا گیا کالے دھن کو ختم کرنے کا ایک ایسا اپائے ہے جس سے سب سے زیادہ کالے دھن کو مدد ملتی ہے اور جس کے ذریعے آپ جتنا چاہیں اتنا کھیل کر سکتے ہیں اور اپنے راجنیتک پتدندیوں کو دھول چٹا سکتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لیگل طریقے سے ہو سکتی ہیں سیدھے طریقے سے ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دھاندھلی باجی کرنے کی گنجائز چھوڑ دی گئی ہے تو شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے سارے تطویوں کو لے کر آتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ان تطویوں کو کہیں نہ کہیں کسی طرح سے اٹھایا گیا ہے اور ایک ہم سمپلیفیکیشن کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ جان جائیں کہ اس دیش کے نیتا کیسے کیسے لوگ اس سکیم نے چناوی چندے کو گپت دان بنا دیا ایک ہاتھ پیسہ دے گا اگر پولٹیکل پارٹی کو دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں چلے گا اور اس سے ہوا یہ کہ آپ کو کوئی بھی الٹا سیدھا کام کرنا ہو اور کسی پارٹی کو پیسے دینے ہو تو آپ اس کو دے سکتے ہیں ایک اداہرن سے شروع کرتا ہوں آپ کی ایک پارٹی ہے جیسے میں نے اعمال لی جیئے ایک پارٹی کھولی اس کا نام رکھا علو پیاز پارٹی علو پیاز پارٹی نے جا کے ریجسٹریشن کرا لیا اور علو پیاز پارٹی کو کہیں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ منیمم ووٹ کتنے ملیں دس لاکھ ووٹ ملیں ایک کروڑ ووٹ ملیں ایسا کچھ نہیں ہے ایک لاکھ ووٹ ملے ایسا کچھ نہیں ہے بس میں نے پارٹی کھولی ریجسٹریشن کرا لیا بات ختم آندو میرے پاس مال اب آپ کے پاس میں کچھ پیسہ ہے جو آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں اب آپ اس کو دے نہیں سکتے ہیں کیونکہ ریکارڈ میں آ جائے گا تو آپ ایک کام کرو ایس بی آئی چلے جاؤ ایس بی آئی میں جب الیکٹرل بانڈ کھلے تو اس الیکٹرل بانڈ ایک دس کروڑ روپے کا خرید دو اور وہ بینڈ آکے الو پیاس پارٹی کو دونیٹ کر دو اور آپ کے کہنے پر کچھ کمیشن لے کر اس پارٹی کو الو پیاس پارٹی کسی اور کام سے ایک بل لے لے گی اور پیسے دے گی ہو گیا سب وائٹ بلیک سب برابر ہو گیا طریقہ کیا ہے الیکشن بونڈ لینے کا پہلے اس کو سمجھا جائے تو اور بھی مجھا آئے گا کوئی بھی آدمی کوئی بھی کمپنی جا کر وہاں پر اس بی آئی کی خاص طور پر ایک برانچ مکرر ہوتی ہے اس پر ایک ڈیسک ہوتی ہے مکرر وہاں پر جو بابو بیٹھا ہوا ہے اس بابو کو جا کے بولے گا کہ بھئی مجھے الیکٹرل بانڈ دے دو جو آپ کے بہت سارے ڈی نومینیشنز ہوتے ہیں کوئی ایک کرون روپے کا دس لاکھ روپے کا پانچ لاکھ روپے کا ایسے بنے ہوئے بانڈ ہوتے ہیں آپ پیسے دے دو وہ بانڈ ایشیو کر دے گا یہ بانڈ میں نے ایشیو کیا اس پارٹی کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بانڈ لیا اور کسی کو بھی دے دو وہاں پر جب ایشیو ہوگا تو پارٹی کونسی کو دیا جا رہا ہے یہ اس میں لکھا جائے گا اور پھر آپ جا کے وہ بانڈ پارٹی کو دے دیتے ہیں پارٹی اپنے خاتے میں سما چڑھا لیتی ہے ایک سو اکیابن روپے آئے ہمارے پاس میں الیکشن بانڈز ہیں کس نے دیا نہیں پتا پارٹی جب الیکشن بانڈز سے چندہ لیتی ہے تو نہ تو چناوائیوں کو اسے بتانے کی ضرورت ہے نہ انکم ٹیکس کو بتانے کی ضرورت ہے کتنا پیسہ کہاں سے آیا اور نہ کسی پرکار کی کوئی ریکارڈ رکھنے کی ضرورت ہے کوئی اسے پوچھے بھئی کتنا پیسہ آیا کیا ہے تو اس کو بتانا پڑے بغیر پرمیشن کے لیے اور یہ سارا کام کیسے ہو رہا ہے سرکار نے ایک ون پوائنٹ سسٹم بنا دیا اسٹیڈ بینک کی ایک ڈیسک ہے الیکشن بانڈ کی وہاں پہ جو بھی بابو بیٹھتا ہے وہ بابو آج کے اس دور میں ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی اپنا ایجنٹ ہوتا ہو جاسوس ہوتا ہو اور آپ جب جائیں گے وہاں بانڈ بنوانے کے لیے تو وہ فون کر کے بتا دے گا کہ بھئیہ یہ فلا فلا لالا امبانی داس آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اتنے کروڑ روپے الیکٹرال بورڈ میں بی جی بی کو دے دیا ہے کانگریس کو دے دیا ہے آپ کوئے ٹھیک ہے بیٹا اس کے گھر پر ایڈی بھیجتا ہوں یہی ہوگا نا وہ درشن ہیران اندانی کا یہی تو ہوا سرکار نے جیسے ہی اس کو کھا برگوٹی ٹیڑی کی توتے کی طرح بولنے لگا اب آپ اس کو سمجھئے کہ اس طرح سے آپ جو ہے الیکشن کمیشن انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ سب کو ڈارک میں رکھ کے ساری ٹرانسپرنسی ختم کسی کو جاننے کا حق بھی نہیں کیول دو لوگ جانتے چندہ دینے والا پارٹی اور وہ بابو جی جو وہاں بیٹھے ہوں اس پی آئی میں اس سے ایک نیا ایرمینیو کھل گیا کالا دھن پارٹیوں کے پاس آنے کا کیسے اب یہ پیسہ کتنا بھی کوئی بھی دے سکے اس کے لیے جھگاڑ کیا گیا جھگاڑ یہ کیا گیا کہ پہلے کوئی بھی کورپوریٹ اپنی انکم کا منافع کا ایک پرتیشت سے زیادہ چنابی چندہ نہیں دے سکتا تھا بیجے بھی نے کہا آن دو ابھی تو ہماری سرکار ہے جس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے چندوں کے ٹرک ہماری پارٹی کی دفتر کے بار کھڑے کر دے گا مطلب بانڈ دے دے گا تو ریم بنایا گیا کہ کوئی بھی کتنا بھی کورپوریٹ چندہ دے سکتا ہے اب اگر ایک آدمی اپنی کمپنی بناتا ہے بشرتے اس کمپنی کو منافع ہوتا ہو اب ایک آدمی اپنی کمپنی بناتا ہے اس کمپنی میں وہ ایک روپے کا منافع کھماتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں پوچھا گیا اور اس کے بعد وہ دس کروڑ روپے کا دان دے دیتا ہے بیجے پی کو تو وہ دے سکتا ہے جس کی آمدنی بھی نہیں ہے وہ بھی دے سکتا ہے پہلے یہ تھا کہ بھئیہ جتنا کمار ہے اس کے ایک پرسنٹ سے زیادہ پولٹیکل چندہ نہیں دے سکتا اس کلاؤز کو اٹھا دیا گیا اس کے علاوہ ایک اور کلاؤز لگا دیا گیا ایک اور ازازت دے دی گئی کہ اگر آپ ویدیشی کمپنی ہو آپ وارن وفیٹ ہو آپ جاؤسوروس ہو یا کوئی بھی ویقتی ہو آپ کی اگر بھارت میں کوئی برانچ ہے تو برانچ جتنا چاہے چندہ دے سکتی ہو اور اس چندے کو گپت رکھا جائے گا یعنی ویدیشی کمپنیوں سے ملنے والے دھن کو گپت رکھا جائے گا اب یہ پولٹیکل پارٹی کرتی کیا ہے سب کو پتا ہے پولٹیکل پارٹی اس دیش میں سرکار چلاتی ہیں یا ویپکش میں ہوتی ہیں اور وہ کسی بھی طرح سے دیش کی نیتیوں اور بڑے بڑے فیصلوں کو پرہاویت کرنے میں سکشم ہوتی ہیں اب ایک پارٹی ہے اگر اس پارٹی کو میں دس کروڑ روپے دے میں پہنچوں کہ سب ایسا ہے کہ منتری جی میرا یہ کام کرا دو مجھے ائرپورٹ دلا دو ممبئی والا ٹھیک ہے سب مل جائے گا کیا دوگے سب دس کروڑ دوں گا ٹھیک ہے دس کروڑ کا الیکشن بانڈ آپ نے جا کے پارٹی میں جمع گرہ دیا کوئی آپ کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑے گا کہیں پاؤڈر نہیں نکلے گا کہیں ہنک نہیں نکلے کچھ نہیں نکلے گا آپ بانڈ خرید کے دے دو ہو گیا اسی طرح سے ایک ویدیشی اسرائیل مان لیجے ہے اور وہ اسرائیل آکے کہتا ہے بارہ سرکار کو کہ ہمارے دیش کے حتم میں نیتیاں بنا دو ہمارے لیے یہ دائمائے کر دو تو ہم جو ہے وہ آپ کو سو کروڑ کا چندہ دیں گے سرکار کہے گی ٹھیک ہے آنے دو پیسہ آتا جا رہا کھجانے میں اور وہ کھجانہ آپ پارٹی دیکھ رہے ہو پارٹی ساری پارٹیاں پارٹیاں ایسی نہیں ہے نا یہاں تو چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کی بھی بات ہے کیونکہ جو ایک لاکھ بوٹ والی بندریشتی پہلے وہ بھی تو ہٹا دی گئی ہے یعنی کوئی بھی آلو بکھارا پارٹی آلو پیاز پارٹی بنائے گا اور یہ کر سکتا ہے بھائیہ میں تیرا پرمیٹ پاس کرا دوں گا میری سیٹنگ ہے منتری جی کے پاس میں تو میری پارٹی کو دونیشن کے نام پر اتھرا پیسہ دے دے یعنی میں جتنی چاہوں رشبت کھاؤں میں چاہیے کروں میں چاہے وہ کروں میری مر جی آپ کچھ نہیں گھر پاؤ گئے میں بدلاؤ کر دیا کیوں کر دیا کیونکہ کمپنی ایک بندھن مناتا تھا ایک پرسن سے زیادہ نہیں دے سکتے ایپ سی آرے ایک کہتا تھا ویدیشی چندہ جو ہے اس کا ایک نیم ہے اور وہ چندہ ریگولیٹ ہوگا ٹرانسپرینٹ ہوگا بہت ساری چیزیں ہوں گی اٹھاؤ ادھر آن دوں ہمارے گھجانے پیچھے آرہا آپ سو بھی ایک طرف رکھو اس سے ساتھ ساتھ بہت سارے کانونوں کو انہوں نے بدل دیا اب ایک کانون ہوتا تھا ریپریزنٹیشن آف پیپل ایک میں نے آپ کو بتایا اس میں ایک پرسنٹ ووٹ جو ہے ایک لاکھ نہیں ایک لاکھ میں نے بولا ایک پرسنٹ ووٹ آپ کو پول ہونے چاہیے تب ہی آپ بانڈ لے سکتے ہیں ایمانداری کی بات ہے ہر آدمی چنہ بھی چندہ کیسے لے لے گا تو انہوں نے اس کو بھی ہٹا دیا یعنی ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئیہ آپ کا ایک پرسنٹ ووٹ آپ کو ملے گا تب ہی آپ الیکشن بارڈ سے چندہ لینے کے لائک ہو اس کو بھی ہٹا دیا آن دو اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اور تیرہ ہزار پانچ سو کروڑ روپے جیسا بڑا پیسہ اس میں دیا گیا ہے اب سرکار نے یہ سب الٹا سیدھا کام کیا اور یہ کرنے کے پیشے سرکار کے نیت کیا رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی قانون ہوتا ہے تو ایک کنسلٹیشن ہوتا ہے سرکار قانون پر کام کرنے سے پہلے جو سمبندت جانکار لوگ ہیں سماج کے لوگ ہیں جنتہ کے لوگ ہیں ان کے ان سے اس بارے میں رائے مشورہ کرتی ہے اور جانکاری جھٹاتی ہے دیش پر میں سمینار ہوتے ہیں الگ الگ طرح کی جانکاریاں ہوتی ہیں کچھ لوگوں سے رائے لی جاتی ہے اور اس کے آدھار پر کنسلٹیشن کمیٹیاں بھی بنتی ہیں ان کے آدھار پر سرکار دیکھتی ہے موٹا موٹا کہ ہاں اس قانون میں یہ کمیاں یہ اچھا ہی ہے لیکن سرکار کو لگتا تھا کہ اگر پتا چل گیا تو پھر ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے تو اس لیے کنسلٹیشن کے پروسس کو ہی نہیں اپنے آگیا اس کے علاوہ آر ٹی آئی سے ایک چیز اور پتا چلی ہے کہ الیکٹرال بونڈ کے ساتھ میں کیا کیا گھپلا گھوٹالا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں سرکار کو پتا تھا ہوا یہ تھا کہ آر بی آئی نے باقاعدہ ایک اوبجیکشن لکھا ہوتے اندر سرکار کو کہ یہ پروینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ پی ایم ایل اے کا اُلنگن کر سکتا ہے فورجری منی لانڈرنگ اور نقلی کاؤنٹر فیٹنگ کاؤنٹر فیٹنگ یہ تینوں چیزیں اس میں سمبھاو ہیں یعنی فرجی بھاڑا کالے کو سبھیت کرنا یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا ہے سمبھاو ہے تو یہ باتیں آر بی آئی نے باقاعدہ تب چٹھی لکھ کر کندر سرکار کو پتائی تھی کندر سرکار کا جواب آیا اب تو فائننس ویل پرنٹ ہو چکا ہے آپ نے دیر سے بولا اور اس کے بعد میں معاملے کو بند کر دیا گیا تو الگ الگ دیکھیں کہ اس کا آر بی آئی کا جو کنسرن تھا اس کو ریجیٹ کر دیا گیا الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن نے اس پر سوال اٹھایا تھا مطاقش لگا رہا ہوں اس پر اس کے سوالوں کو بھی ریجیٹ کر دیا گیا تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ کئی وار معصومیت میں گلتی ہو جاتی ہے بہت بولے ہیں پاشن واشن میں بھی نکل جاتا ہے ٹی پی نہ ہو تو تو ہو سکتا ہے کہ بھئی سمجھ ہی نہ پائے ہوں کہ ہم کیا قانون بنا رہے ہیں بنا دیا کنسرنٹیشن نہیں کیا کیوں نہیں کیا بھئی نیت پر سوال اٹھتا ہے ایک پرکریہ ہے وہ تو کرنے ہی چاہیے اس کے علاوہ آپ نے جن لوگوں نے آپتیاں جاتا ہی تھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ ریپریننٹیشن آف پیپول اقلاب جا رہا بھی یا اگنور کر دیا آر بی آئی نے جو کہا اگنور کر دیا تو یہ پوری چیزیں ایک بات بتاتی ہیں کہ یہ سب جان بوچ کر سوچ سمجھ کر کیا گیا مسئلہ تھا اب چونکی معاملہ سنسط سے پاس ہو چکا ہے تو اس پہ نئی سری سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ تمہ ان کے پاس میں کتنا پیسہ آیا چناز اچھو ناکرہ ہم کو پتہ ہی نہیں تو بولے نا بتانا تو پڑے گا تو بولے نہیں وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ گپت رہے کون کس کو پیسہ دے رہا ہے بتانا چلے تو کورٹ نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو وہاں تو آپ نے بابو جی جو بٹھا ہوئے ہیں کوٹ سے تو انفرمیشن نکل ہی سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ انفرسمنٹ ایجنسی تو دو منٹ میں ایڈی مانگ لے گی تو دینا پڑے گا سی بی آئی مانگ لے گی تو دینا پڑے گا پولیس مانگ لے گی تو دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے پرویجن رکھا ہوا ہے کیسی پرائیویسی رہی اور تیسرا آپ پرائیویسی پرائیویسی کی بات کر رہے ہو تو ہم تم سے یہ تھوڑی پوچھنا بھئیہ کس نے دیا کس کو کتنا چندہ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کس کو کتنا چندہ ملا ہم کو پتا بھی تو ہونا چاہیے اس دیش میں کتنا پیسہ الیکشن بارن کے ذریعے دیا جا رہا ہے تو سٹی پٹی گم الیکشن کمیشن تو آپ کو معلوم ہے اس کی کیا استطیق ہے اس دیش میں بولا جی ہم کو لگا کہ آپ نے دو ہزار انیس کے چناؤ کے لیے ہی یہ سب کیا تھا تو ہم نے تب دیکھ لیا اب ہمارے پاس ڈاٹا نہیں ہے سپریم گورڈ نے کہا دو عفتے میں ڈاٹا لے گیا ہو اور کونفیڈنشل طریقے سے اب ہم کو لفاپر میں بند کر کے ڈاٹا دھو گے جو پورے لوگتلتر کے صدحانت ہیں اس کے حساب سے تو یہ پورا کانونی غلط ہے بھائی ایک ٹرانسپرینسی کوئی چیز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے رائٹ ٹو انفرمیشن ہے بھارت میں لوگوں کو سوچنا کا عدھکار ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ عام آدمی کو یہ جاننے کا کوئی حقی نہیں ہے کہ کس پارٹی نے کتنا چندہ لیا کڑھو گے بودیہ سرکار نے تکنی پورٹنیا تو یہ جو ہے وہاں پہ بھی معاملہ برداشت نہیں ہوا تو کل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو آپ نے کورپوریٹ کا جو کمپنی کانون بدل دیا آپ نے جو ہے وہ ریپریزینٹیشن اور پیپول ایک بدل دیا وہ یہ وہ کانون ہے جس کے حساب سے اس دشت میں کانون چناؤ سنچالیت ہوتے ہیں اس کانون میں بدلاؤ کر دیا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سب کو کرنے کے بعد بھارت میں اگر آپ بھارت میں گریب بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو نا ویدیشی چندہ لینا اسمبھو کے جتنا مشکل کر دیا گیا ہے کتنے آپ پریاس تھا آمود کند کا کتنے سارے بچوں کو پڑھاتا لکھاتا تھا کہاں آج کل پریاس کی ایکٹیوٹی ہیں پیسے ہی نہیں سارے انجیوز دیرے 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 کر کے بری حالت میں پہنچ گئے ہیں جن لوگوں نے پوری زندگی لگا کے اچھے سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچایا وہ فنڈنگ لی طرح سرے اور دوسری طرف ویدیشی چندہ آن دو آج آن دو ویدیشی چندہ چلے گا ہم کو یہ پوری کی پوری سیچویشن جو ہے نا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کالا دھن الٹا سیدھا دھن کیونکہ پی ایم ایلے بھی اس میں لاغوں نہیں ہوتا منی لانڈرنگ اٹ بھی اس میں لاغوں نہیں ہوتا کالے کو سفید کرنے کے لیے آپ یہ والا جو طریقہ ہے اپنا سکتے ہو ایک لیجیٹیویٹ طریقہ بنایا گیا تو یہ پوری بات آپ نے جو سمجھی وہ آپ نے موٹا موٹا سمجھ میں آیا ہوگا کچھ چیزیں تک نہیں کی تھی لیکن ان کو بھی سرل کرنے کی کوشش کیا لیکن پھر بھی سمرائز کر کے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی ایسے سمجھ لیجئے کہ ایلیکشن کمیشن بھارت میں دو آزار اٹھارہ میں موجی جی نے ایک ایسا کانون بنایا جس کانون کے ذریعے کوئی بھی پارٹی کتنا بھی چندہ لے سکتی تھی اس کو کوئی جان نہیں سکتا تھا کس پارٹی کو کتنا چندہ دیا ہے سیوہ اس کے کہ سرکار سرکار جان سکتی تھی سرکتہ داری پارٹی جان سکتی تھی اور وہ لوگوں کے اوپر دواو بھی بنا سکتی تھی چندہ لینے کے لیے کیونکہ کسی کو اگر سرکار سے کام کرانا ہو کچھ الٹا سیدھا کام کرانا ہو رشوت دینی ہو وہ تو چندہ دے بھی دے ہی سکتا تھا سرکار بھی اگر چاہے کوئی سرکار میں بیٹھا ہوا نتا اور وہ فائل اٹکا کے یہ کہے کہ پہلے پارٹی میں دان کر دو ابھی یہ جو معاملہ چل رہا ہے منیش سودیا والا اس معاملے میں جو آروپ لگایا گیا ہے وہ یہ لگایا گیا ہے نا کہ پارٹی نے اپنے چناؤ کے لیے پیسہ لیا شراب مافیا سے اور شراب مافیا کو چھ سو کچھ کروڑ روپے جو بھی اماؤنٹ ہے اس کا فائدہ پہنچا ہے آپ نے تو یہ بھی اجازت ہو گئے ایک طرح سے دیکھا جائے تو بھئی ہم تو چناؤ میں لے رہے ہیں چندہ لے رہے ہیں تو اس طرح کی جتنی بھی گیر کانونی گتویدیاں نیتاؤں کا برشتہ چار نیتاؤں کا برشتہ چیزیں ہیں ان سب کو قانونی جامع پہنا دیا مہدی جی نے دو اجار اٹھارا میں اب سپریم کورٹ میں سمویدان پیٹ میں اس کی سنبائی پوری ہو گئی ہے پانچ دن ہو گئے ہیں سمویدان پیٹ کا کام ہوتا ہے یہ بتانا کہ سمویدان کے حساب سے قانون کے حساب سے یہ جائج ہے یا نہیں ہے اس نے اپنا فیصلہ سرکشت کر لیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد میں اس قانون میں ایسے بدلاؤں ہوں گے جس سے نیتاؤں کی پولٹیکل پارٹیز کی چوری چکاری پر روک لگے گی ان کے برہشتہ چار پر روک لگے گی ان کی لوٹ پر روک لگے گی اور ان کی بلیک پریلی پر روک لگے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو جو رسیہ لوگوں کو تو پہنچائیں چینل کو سبسکرائب پر لیں نمسکار جاہم